امیر بلاج قتل ایسن شاہ قتل اب تیفی بٹ کا بہنوئی قتل مناظر دکھاتے ہیں آپ کو گاڑی کے لیفٹ رائٹ کس کس جگہ پہ فائر لگی ہیں دیکھ سکتے ہیں فائر کے نشان لاہور شہر میں ہو گیا رہا ہے پھلے عام جس کو دل کرتا ہے گینگ وار شروع ہو چکے ہیں ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہم وائی کے نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ گزشتہ روز تیفی بٹ کے بہنوئی جوید بٹ پہ جو حملہ ہوتا ہے شوٹرز آتے ہیں کنال روڑ پہ ان کو فائر ماری جاتے ہیں یہ وہ گاڑی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات فائر گاڑی کے جو باہر مجود ہیں اپنے بچوں کو لینے جا رہے تھے سکول سے اور ان کی اہلیہ بھی سات سے ان کے موجود تھی اور یہ ایک پورا جو ان پہ جو ہے نا وہ کم سے کم سمجھ لیں کہ دو بریسٹ ان پہ جو ہے نا وہ مارے گئی ہیں اور جیسے ہی شوٹر وہاں سے نکلے ہیں سیف سٹی کیمرے بھی وہاں پہ موجود ہیں لیکن پنجاب پولیس اس ٹائم بہت متعارک ہو چکی ہے ٹیم میں تشکیل کر دی گئی ہیں اور ہماری جو پنجاب پولیس انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ ایسی کاروائز کی ہیں کہ جس میں ملزم جو ہے وہ پولیس کی گرفت سے بچ نہیں سکا یہ وہ لیفٹ سائیڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے مین ٹارگٹ جو ہے جو تیفی بٹ کے بہنوئی ہیں جوید بٹ ان کو ہی بنانا تھا اور جیسے ہی رات کو ایف ای آر درج ہوتی ہے اس میں نامزد کیا جاتا ہے کہ اس میں کیسر بٹ اور جو میر موصیب کے بھائیں ہیں چھوٹے میر فتح ان پہ ایف ای آر جو درج کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ کاروائی کروائی ہے اور یہ کی ہے اس پہ اس جو گاڑی پہ حملہ کروایا ہے جیسے یہ ایف ای آر درج ہوتی ہے اور وہاں کیسر بٹ صاحب اپنے ایک ویڈیو پیغام جو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتی ہیں کہ اس کیس کے ساتھ یہ جو کرائم سین ہے اس پہ ہمارا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے لیندین یا کچھ بھی نہیں ہے اگر پولیس اس چیز کو اگر ویریفائی کر کے انویسٹیگیشن کر کے ثابت کرتی ہے تو ہم خود کو سرنڈر کرتے ہیں یہ کیسر بٹ صاحب کے بیان رات کو آ چکے ہیں کیونکہ وہ نامزد ہو چکے ہیں ایف ای آر میں اور بچھو پہلوان جو امیر بلاج کے دادے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ اس کرائم کے ساتھ ہمارا کچھ بھی لیندین نہیں ہے ہمیں بہت افسوس ہوا ہے یہ سن کے کہ یہ جو ہیں تیفی بڑ کے بہنوئی کو ایسے قتل کر دیا گیا اور وہ بھی کنال روڈ پہ رش والا ایریا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہو رہی تھی شوٹر پتہ نہیں کہاں سے ان کے پیچھے نکلے ہیں اور جیسے ہی ان کو موقع ملے آگے ٹریفک بلوک ہو چکی تھی جیسے ان کی گاڑی رکی ہے اور انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ والی سائیڈ پہ جو فائر اندھا دون فائر کر دی ہیں اور کم سے کم ایک سے دو بریسٹ مارے ہیں جس میں جوید بار صاحب موقع پہ ہی اپنا جو وہ دم توڑ گئے ہیں اور ان کی جو اہلی ہے وہ زخمی تھی اس پہ ہمیں ایک چیز اور کر دی جائیں کہ سیف سٹی کے کیمرے لگے وہ انویسٹیگیشن ہے کہ سارے چیزیں یہ کور کرنی ہیں اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے یہ وہ گاڑی تھی جی بڑی مضبوط گاڑی ہے یہ پرونے موڈل کی گاڑی ہے لیکن یہ چیزیں ایک دیکھیں کہ تیفی بار صاحب کے یہ بہن ہوئی ہیں گاڑیاں ہر بھی موجود ہیں ان کے پاس لیکن ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی اہل کار موجود نہیں تھا ادروائز سیکیورٹی رکھتے ہیں اور آج ہم جب جنازے پہ موجود تھے کاروباری شخصیت کے جو نام بار شخصیات وہ بھی اس جنازے میں شریک تھے کہ کاروباری لین دین ان کے جو اچھے تعلقات تھے جوید بار صاحب کے اس سارے جو لوگ تھے آج جنازے پہ موجود تھے کافی ہم نے لوگوں سے کوشش کی ہے بات کرنے کی لیکن ابھی جو ہے نا اس پہ کوئی اپنا موقف نہیں دے رہا لیکن ہمارا تھا مقصد کہ آپ کو ہم وہ گاڑی دکھائیں کہ جونس ہی گاڑی پہ حملہ ہوا ہے اور کتنے فائر لگی ہیں پھر ایک امرومن آپ کو دکھاتا ہے اندر کے بھی مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کے مناظر ہیں باقی یہ گاڑی پولیس کی تحویل میں رکھی گئی ہے اور اس سائیڈ پہ ان کی اہلیہ تھی ابھی بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ خون کے نشان یہ ساری چیزیں ادھر ابھی موجود ہیں تو آگے جو پنجاب پولیس ہے ہماری وہ اس کو جو ان کے جو مجرم ہیں جو شوٹر ہیں یہ جو دو دو ٹکے کے شوٹر ہیں نا یہ دیاریوں والے شوٹر ہیں ان کو جو پولیس ہے نا وہ آرسٹ کر سکتی ہے اور ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے اور وہ ضرور کریں گے اس پہ جب شوٹر سامنے آئیں گے ان کے کیا موقف ہوں گے یہ کس نے کروایا ہے کس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس ساری توصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے وقت ان وقت آپ نے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمت رہی ہے اسے ضرور ہمیں اگاہ کرنا ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیرباد کو اجازت دیں اللہ حافظ